بلاسپور میں مہاپور رام شرن یادو وگاتا لوگوں کی سمسیائیں سن رہے ہیں شاہے کے پانچ وارڈ آسے ہیں جو بارش خونے پر دوب چکتے ہیں اس لئے پانچ وارڈ سیتاران جوائس وال نے برسات میں لوگوں کو بچانے کے لیے سکیمر کی مانگ کی ہے اور اس پوری معاملے میں مہاپور رام شرن کا کہنا ہے کہ نگر نگم ان کا ہے وہ میر ہے لیکن ادھیکاری سن نہیں رہے اس لئے پانچ وارڈ سکیمر مانگ رہے ہیں کیونکہ نالے کے گلت نرمان سے پانچ وارڈ برسات میں دوبنے دوبان میں آ جائیں گے جو پانی بھارتی نظر سے جو پانی نظر نیرم قانونی سے لگاتار اسٹیر جا کر کے مہاراڑا پرکاپ چوک کے پاس جوالی نالا میں ملتا تھا اس پانی کو بھارتی نظر چوک میں کاٹ کر کے چھوٹے بھائی کے وارڈ میں نالا کے دورہ چھوٹے نالوں میں جوڑا جا رہا ہے شوالینڈ پاٹھک جوڑ گیا زیادہ جانکاری ساتھ شوالینڈ نا جانے اس طرح کی خبریں ہم کتنے بار دکھائیں گے ہر بار دکھائیں گے لیکن اسٹیتی ایسی ہی رہے گی کچھ بدلاب نہیں ہو گئے اس بار بھی وہ ہی اسٹیتی جو پچھلی بار ہم نے دکھائی تھی ملتا ہے اسے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے خواہدے کے لیے بات کر رہا ہے پانچ دے بار دکھائیں گے اس کے کاران میں آ رہا ہوں اس کے کاران اسٹیتی بنی ہے تو ایسے میں کب سے کم نظر کے لکھائی بہت تکنی کی روک سے دیکھنا چیز ہے اور جو پہلے بنی اسی بہت اچھی تھی کیونکہ آپ دلک میں پانچ دلکھیں گے اسٹیتیتی میں ان لوگوں کو بہت تکنی کیا جاتا ہے اسٹیتیتی کا جب اسٹیتی تیار کیا جاتا ہے جب ساری چیزیں لائن پہ رہتی ہیں تب کیوں دھیان نہیں دیا جاتا بڑا سوال یہ بھی ہے نا اس وقت سب کو اپنا اپنا کمیشن دیکھتا ہے ہر کوئی بندربانٹ لگانا چاہتا ہے سرکاری خزانے زیادہ سے زیادہ ہر کوئی کمانا چاہتا ہے جب روپ ریکھا تیار کی جاتی ہے ڈرو کیا جاتا ہے پورا پرارو تب اس وقت لوگ اٹینشن نہیں دیتے نکشی طرح سے صحیح نہ کہیں یہ سمیشن کا بھی خیل ہے اور دیکھے دار کو لاپ پرچانے پر ہی چیزیں چیزیں غلط ڈیجائننگ چیزیں آئیوک چیزیں پیدا ہوئی ہے اور اس کا نکتران اب اس میں سب سے بڑی بات کی آئی چیزیں پیرے پار اسی میٹ پہنے گا جب بڑے گا پھر راکرکار کو نکتران ہوگا پھر 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 دلت بن گیا یعنی کل ملاد ہے جنتا کے پیسے کی برباد ہی بھی ہے گلت بن گیا اس کے بعد شالین نے بڑا سوال یہ ہے کہ گلت بن گیا تو تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر کے اس میں صدھار کر لیا جائے لیکن پھر اس کو توڑا جائے گا اس میں بھی پیسہ جنتا کا ہی برباد ہوگا پھر اس کو پھر سے بنایا جائے گا تو سمیہ بھی برباد ہوگا پیسہ بھی جائے گا اور لوگوں کو آس پاس کے لوگوں کو اور شویتری کے لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے دوشی ادھیکاری کرنچاری اور ٹھیکے داروں پر کیوں ایک بار میں ایسی کیوں کاربائی نہیں کی جاتی جو نظیر بن جائے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح ہے کہ لاپرواہی گلتیاں نہ کر سکیں کرنا تو دوں سوچ بھی نہ سکیں نہیں اس کے لئے نگردین کے ادھیکاریوں اور نگردین کے جو منتری ہیں ان کی بھی کئی نگردین کے جو کمی ہیں وہ پر آپ کو اس پر پر جیکٹ میں کھ رہی ہے کہ وہ کونٹرین کی کرنے کی وجہ سے جو منمانی ہیں اور چونکہ آپ دیتاں بہت جانتے نہیں ہیں تو ادھیکاری تکس کی ان سے بہت اعلیات رکھتے ہیں تو ایسے سنب ہوتا یہ ہے کہ یہ دیتاں کو دیتا ہے اپنے فائدے کے لئے اور ان کو غلط کو سائیں بتانے کی موٹس کرتے ہیں اور ایک بار مچورٹی نہیں ہونے کی وجہ سے بھی اور جنتہ کے لگوں کو نہیں دونے جانے کی وجہ سے بھی ایسے سی پیدا ہوتے ہیں تو یہ کمبیر بات ہے اور یہ اس لہ پر بہت کا نتیجہ نہ جانے ایک سال نہیں نہ جانے کتنے سال شیطل کی جنتہ کو بھوگتنا پڑے گا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے تمام جانکاری دینے کے لئے